بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر ہمارا جو question ہے اس میں کہہ رہا ہے کہ ایک farmer ہے اس کے پاس کچھ hands ہیں کچھ cows ہیں if the number of heads اگر ان کے سر جو ہیں وہ 48 ہیں total اور ان کی جو پیر ہیں feet ہیں وہ 140 بندی ہیں تو آپ بتائیں کہ hands کتنی ہوں گی ہم سے hands پوچھی ہوئی ہیں of course اگر hands نکال سکتے ہیں تو cows بھی نکال سکتے ہیں اسی سیم question سے تو سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس دو چیزیں ہیں hands ہیں اور cows ہیں ٹھیک ہے یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہیں اب hands کو let's suppose کر لیں x سے cows کو کر لیں y سے اور ہمارے پاس دو equation بنیں گی ایک equation بنیں گی head کی اور ایک equation بنیں گی legs کی یا feet کی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آگئے ہیں تو ہم نے اب دونوں میں x اور y کر لیا ہے ہے دونوں کو تو اب ہمارے پاس دو equations بن جائیں گے اب دیکھیں کہ hands کے head کتنے ہوتے ہیں ایک مرگی کا ایک ہی head ہوتا ہے تو اس لئے ہم x ہی رہنے دیں گے اور اگر اس کو جمع کریں cow کے heads کے ساتھ تو cow کے head کتنے ہوتے ہیں ایک ہی ہوتا ہے تو اگر وصال کے طور پر آپ کہہ لیں کہ x hands ہیں اور y cows ہیں اور ان کے heads اگر ہم پلس کر دیں x پلس 1 تو وہ کتنے بنتے ہیں 48 تو ہمارے پاس پہلی equation بن گئی ہے اس کو میں کہہ لیتا ہوں equation 1 ٹھیک ہے یہ مارے پاس equation بن گئی ہے دوسری equation کیسے بنے گی اس میں کہہ رہا ہے کہ feet's اب feet's میں فرق ہوتا ہے مرگی کی ٹانگیں کتنی ہوتی ہیں دو ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور cows کی کتنے ٹانگیں ہوتی ہیں چار ہوتی ہیں تو اس لئے ہم x پلس y نہیں لگائیں گے ادھر 2x پلس y لگائیں گے اور یہ کتنا بنتا ہے یہ بنتا ہے 140 تو یہ 140 کے equal ہیں تو یہ آپ کے پاس بن جائے گی equation 2 تو بہت ہی سمپل ہے کہ آپ نے سب سے پہلے heads کی question 1 بنا لینے legs کی question 1 بنا لینے اب کیا کرنا ہے اب آپ نے ان دونوں کو اس دونوں کو آپ نے solve کرنا ہے اب solve کرنے کے لیے ہمارے پاس different method ہے ایک elimination method ہے substitution method ہے اب آپ کا جو دل کرے آپ اس میں method لگا سکتے ہیں let's suppose کہ یہاں پہ میں method لگانا چاہا رہا ہوں وہ elimination method لگانا چاہا رہا ہوں elimination method کے اندر کیا ہوتا ہے elimination method کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک equation اور دوسری equation کے کسی ایک variable کو same کر لیتے ہیں for example یہ 2x ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو x ہے نا یہ بھی 2x بن جائے تو کیا کروں میں اس equation کے ساتھ کہ یہ بھی equation بھی 2x بن جائے head equation ایک اور بناتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کو میں 2x کرنے کے لیے کیا ہوگا اس پوری equation کو 2 سے multiply کر دوں گا جب یہ پوری equation 2 سے multiply ہوگی تو کیا بن جائے گی 2x plus 2y plus 90 is equal to 96 ٹھیک ہے تو یہ 96 بن جائے گی یہاں تک کلیر ہوگی تو ہمارے پاس یہ equation آگی اس equation کو میں equation 3 کہہ لیتا ہوں اب میرا پس کتنی equations ہو گئی ہیں ویسے تو 3 ہو گئی ہیں بٹ مجھے required کتنی ہے دو اس میں بھی میرا 2x ہے ادھر بھی میرا 2x ہے اب میں نے 2x2x same کر لیا تو elimination method میں یہی کرنا ہوتا ہے کہ اپنے دونوں equation 2x2x same کرنا ہوتا ہے اب میں اس کو subtract کر لیتا ہوں ٹھیک ہے کیا کرتا ہوں subtract کسی کو بھی کسی سے کر لیتا ہوں کوئی issue نہیں ہے تو let's suppose subtract equation 2 from equation 3 تو equation 2 کو equation 3 سے میں کیا کرتا ہوں subtract کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو پہلے equation 3 لکھوں گا ٹھیک ہے آپ اوپر دوسری بھی لکھ سکتے ہیں اس کا کوئی issue نہیں ہوتا اور اور اب میں equation جو اوپر والی ہے یہ والی لکھتا ہوں legs والی تو یہ آجائے گی 2x plus 4y is equal to 140 ٹھیک ہے تو یہ دو equation ہوگی ان کو میں نے کرنا ہے minus تو minus کرتے ہیں تو نیچے والوں کی آپ کیا آپ کو آپ کو پتا ہے کہ نیچے والوں کے sign کیا ہو جاتے ہیں change ہوتے ہیں جب آپ minus کر رہا ہوتے نا دو equation کو تو sign change ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ minus ہو جائے گا یہ بھی plus تھا یہ بھی minus ہو جائے گا تو آپ کے پاس آنسر کیا آئے گا یہ کٹ گیا ٹھیک ہے دیکھیں ایک plus سے ایک minus plus minus minus 2x میں سے 2x گیا تو اس طرح یہ کٹ گیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو x کو کیا کر دیا eliminate کر دیا تو اس کو ہم elimination method اس لیے کہتے ہیں آچھا اب ہمارے پاس کیا رہے گیا why رہے گیا تو four y میں سے two گئے تو یہ آ جائے گا minus two y اور 140 میں سے 96 گئے اور minus میں آنسر آئے گا 140 میں سے 96 گئے تو کتنے آتے ہیں پلاس مائنس مائنس اچھا یہاں پہ آجے گا ٹین ٹین میں سے six گئے four اور یہ بچ گیا three ڈھلٹین میں سے نائے گا 44 آ جائے گا نا ہاں 44 آ جائے گا simple تھا اور 44 آ گیا اب اس کو question کو ہمیں ادھر لکھ لے تو minus two y is equal to 44 اس کو solve کر لیتے ہیں minus 44 نا اچھا یہ اب کیا آ جائے گا why ادھر آ جائے گا minus 44 ادھر اور minus two ادھر minus minus سے کٹ گیا two ones are two 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 twenty two's are 44 to y آپ کے پاس آ گیا 22 تو یہ آپ کے پاس y آ گیا y کیا تھی cows تھی تو cows ہم نے نکال لی ہے cows ہمارے پاس کتنے آ گئی ہے 22 ہیں اسی طرح اب جو آپ کی y کی value آئی ہے آپ کسی بھی equation میں انتینوں equation میں کہیں بھی put کر دیں let's suppose میں پہلی equation میں put کر رہا ہوں تو x plus y کتنا ہے میرے پاس 48 تو اب x میں نے معلوم کرنا ہے کیونکہ y تو مجھے پتہ لگ گیا y مجھے پتہ لگ گیا 22 ہے تو y 22 ہے تو یہ کتنی ہو جائیں گے 48 total ہے تو x ادھر رہے گا 48 اور 22 درجہ کے minus ہو جائے گا تو x آپ کے پاس آ جائے گا 48 میں سے 28 گئے تو 20 گئے تو 28 اور 2 گئے تو 26 ٹھیک ہے تو 26 ہمارے پاس آنسر آ جائے گا تو یہ آپ کے پاس آ جائیں گی تو یہ ایک ہوتا ہے simultaneous equation کا solution کہ اگر آپ کے باست دو equation بن رہی ہوں تو اس میں آپ ایک equation میں سے ایک variable کو eliminate کر دیتے ہیں equal کر کے اس کے constants اور پھر آپ اس کو کیا کرتے ہیں اس میں سے پھر ایک y نکل آتا ہے یا x نکل آتا ہے اور دوسرے سے پھر اس سے ہم equation میں put کر کے نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا lengthy method تھا but I hope so کہ آپ کو یہ elimination method سمجھ آ گئے ہوگا اس سے ہم یہ question solve کرتے ہیں